لمس یونیورسٹی جامشورو انٹرنیشنل اکیڈمک اینڈ ریسرچ سمیٹ میں ڈیپارٹمنٹ آف یورولوجی لمس اور اس کے چیئرمن ڈاکٹر جاوید علطاف کی جانب سے ایک اکیڈمک سیشن گئنکاد کیا گیا جس میں کراچی اور دیگر شہروں کے بڑے یورولوجس کو مدو کیا گیا میں ڈاکٹر جاوید علطاف چیئرمنٹ ڈیپارٹمنٹ آف یورولوجی لمس آج کا پروگرام جو منعقد کیا گیا ہے یہ دیپارٹمنٹ آف یورولوجی کی طرف سے ایک سیشن ہے جسے اکیڈمک سیشن کہتے ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ لمس کی انٹرنیشنل کانفرنس اور سمیٹ ہو رہا ہے ان دنوں میں آج کل جو پچھلے دو دن سے جاری ہے تو اس میں ہم نے دیپارٹمنٹ آف یورولوجی کی طرف سے آج کا سیشن منعقد کیا ہے جس میں مختلف قسم کی ٹاکس رکھی گئی تھی ٹاکس ہے میری مراد کہ ہم نے سٹون پہ بات کی ہم نے روبوٹک سرجری پہ بات کی اور ہم نے لیپرسکوپی پہ بات کی ان ٹاکس کو ڈیلیور کرنے کے لیے ہمارے پاس کوراچی سے بہت سارے سپیکرز آئے ہوئے ہیں اللہ اللہ پروگرام بہت ویل مینیزڈ اور بڑے ہی ڈسپلن کے ساتھ چل رہا ہے ہمارے پاس دکٹر شوئی مٹھانی آئے ہوئے کیڈنی سینٹر سے انہوں نے لیپرسکوپی پہ بات کی لیپرسکوپی کے مطلب سراغ کے ذریعے آپریشن میں جدت لانا اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈاکٹر محمد نازیم آئے میں آگخان یونیورسٹی کراچی سے انہوں نے بھی جدید سرجریز پہ بات کی کہ گردے کی نالی سے پتھر کو کس طرح نکالا جائے ایسا طریقہ جو دور بھی ان کے ذریعے سے اور جدت اس میں لائی جائے ایون یہ ساری چیزیں ہم ہیدراباد میں بھی کر رہے ہیں لیکن ان کو اور بہتر طریقے سے کیسے کیا جائے اس کے علاوہ ہمارے پاس ایسا یوٹی سے ایک سپیکر ہیں ڈاکٹر ریاض لگاری انہوں نے روبوٹک سرجری پہ بات کی آج کل روبوٹ کا دور ہے تو یہ بھی ایک اور جدت ہے ہم ایک میگا ایونٹ کرنے جا رہے ہیں آنے والے مہینے میں جنوری میں جو منقد کیا جائے گا بیس اکیس بائیس کو اس میں جو ایونٹ ہے اس کا نام ہے فرسٹ اینویل ہیدراباد یورالجی کانفرنس یہ پہلی دفعہ ہیدراباد میں ہونے جا رہی ہے اس میں انٹرنیشنل سپیکرز بھی ہم نے مدو کیے ہیں جو کنفرم ہو گئے ہیں الحمدللہ وہ ہیں پروفیسر محمد الازرک وہ بہت ایکسپرٹ دنیا میں سکھانے جاتے ہیں سٹون کے نکالنے کے طریقے کے حوالے سے جو کام پہلے اوپن سرجری سے کیا جاتا تھا یعنی بہت بڑا کٹ لگا کے کیا جاتا تھا اس کو صرف کیمرہ جسم کے اندر ڈال کے پیٹ کے اندر ڈال کے اور اسی پورے کام کو صرف اس چھوٹے تین سراخ کے ذریعے مکمل کر لیا جائے اور اس کو نکال لیا جائے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مریض کو کم سے کم اسپتال میں رہنا پڑتا ہے درد کم ہوتا ہے جسم پہ نشان نہیں لگتے اور مریض جلدی گھر چلا جاتا ہے جونیر سرجنز جب اس طرح کے سیمینارز اٹین کرتے ہیں تو ان کو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ باقی لوگ کیا کر رہے ہیں اور باقی انسٹیوشن میں کیا ہو رہے ہیں آج جو علمز کی انٹرنیشنل اکیڈمیکس اور ریسرچ سمیٹ ہے اس میں دیکھ کے اس میں آکے بہت خوشی ہوئی فرسٹ اف آل ایک تو ہسپٹالیٹی دوسری جو ارینجمنٹس تھی وہ بہت شاندار تھی اور تیسرے کے پروگرام جو ہے یورالیجی کے حوالے سے وہ بڑا اچھا کنسٹرک کیا گیا جس میں کنونیشنل چیزوں کو بھی ڈسکس کیا گیا ریسنڈ ایڈوانسمنٹ جو ہے جیسے کہ مینی پی سی این ایل پر بات ہوئی ریٹرو گریڈ انٹرنینل سرجری پر بات ہوئی لیپروسکوپی رو بات ہوئی اسی طرح جو جونیر ہمارے ٹرینیز ہیں انہوں نے اپنے پیپرز پریزنٹ کیے سو اوورال بہت ہی اچھا اورگنائزیشن تھی اس کی ٹاپکس بڑے اچھے سیلیکٹڈ تھے اور ایک بہت اچھی ہمیں پارٹیسپیشن لوگوں کی طرف سے دیکھنے کو ملی بہت اچھا لگا پروگرام کافی نولیجبل ہے کمیونٹی کو بہت سارا فائدہ ہوگا نیو ٹیکنکس کے بارے میں کافی ساری آگاہی ملی ہے جو کہ جزائے یقینان مریزم کو فائدہ ہوگا اس سے یورولوجی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اس اکیڈمک سیشن کے نکات کا مقصد لوگوں میں آگاہی پیدا کرنا اور نئے ڈاکٹرز اور پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز جو ٹریننگز کر رہے ہیں ان کو گردے سے پتھری نکال لیں اور دیگر آپریشنز کے حوالے سے نئے اور جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرانا تھا کیمرمن فہیم لودی کے ساتھ شازیب شیخ ہیدرباد ٹائمز